بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ہمارے روحانی ماہرین کا کہنا ہے کہ جب چاند کو گرہن لگتا ہے تو اس دوران ایسی روحانیت کا دنیا میں نزول ہوتا ہے جس کی بدولت نفرت کی انتہا کو بے پناہ محبت میں پوری طور پر تبدیل کیا جا سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے ماہرین روحانیات ہر سال چاند گرہن کے دوران خصوصی مراقبات ادا کر کے اس روحانیت کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرتے ہیں اسی روحانیت سے محبت کے نقش اور تعویزات تیار کیے جاتے ہیں اس روحانیت کے کئی نام ہیں جیسا کہ حب کی روحانیت محبت کی روحانیت روحانی لہریں یا محبت کی لہریں اس روحانیت کا نام خواہ کوئی بھی ہو مگر اس روحانیت کو خاص روحانی کلیات کے تحت نقوش یا تعویزات میں داخل کیا جاتا ہے تو ان میں ایسی روحانی تاثیر پیدا ہوتی ہے جس کا کوئی مول نہیں اس نقش محبت کو کامل یقین کے ساتھ پہننے سے گیارہ دن کی اندر انسان ہر خاص و عام کی نگاہ میں ہر دل عزیز ہو جاتا ہے اللہ کی ذات اسے معاشرے میں ایسا باعزت مقام عطا فرماتے ہیں جس کا اسے گمان بھی نہ ہو نقش محبت کو پہننے والا جسے بھی نگاہ بھر کے دیکھ لے اس کے دل میں اپنی محبت قائم کر لیتا ہے اس کی شخصیت دن با دن پرکشش ہوتی جاتی ہے سخت سے سخت مزاج فرد کے دل میں بھی اس نقش کو پہننے والے کی ایسی محبت پیدا ہوتی ہے جسے دیکھ کر وہ خود بھی حیران رہ جائے الگرز نقش محبت کی بدولت محبت کے رشتے انتہائی مضبوط ہوتے جاتے ہیں اور اس محبت کو کوئی حاصد چاہ کر بھی ختم نہیں کر پائے گا انشاءاللہ یاد رکھیں محبت کا یہ نقش صرف اور صرف جائز مقاصد کے لیے ہی حاصل کریں تاکہ آپ اس نقش کی روحانی برکات سے صحیح معنیوں میں فیضیاب ہو سکیں نقش حاصل کرنے کا طریقہ اس نقش کا حدیعہ چودہ سو روپے مقرر کیا گیا ہے کسی بھی روحانی عمل کا حدیعہ ادا کرنا عمل کی کامیابی کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے اگر آپ اس نقش کا حدیعہ روپے بیسے کی صورت میں ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو اس نقش کا حدیعہ اہد کی صورت میں بھی ادا کر سکتے ہیں اہد یہ ہے میں اللہ کے حضور یہ اہد کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ میں دو ایسی نیکیاں اپنے جسم میں داخل کروں گی جس سے انسانیت کو فائدہ ہو اور کم از کم دو برائیاں اپنے جسم سے ہمیشہ کے لیے نکال دوں گی اور کم از کم پانچ افراد کو اللہ کے ذکر پر لگاؤں گی اور میں اس اہد کو ایک ماں کے اندر پورا کرنے کی پابند ہوں گی اگر میں اس اہد کی پاسداری نہ کر سکی تو اس نقش کا چودہ سو روپے حدیعہ ادا کر کے اس اہد سے آزاد ہو جاؤں گی یاد رکھیں جو سائلین اس نقش کو فی صبی اللہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے حضور یہ اہد کرنا لازم ہوگا بنا اہد پورا کیے یا بنا حدیعہ ادا کیے نقش کا فیض جاری نہ ہوگا آپ اس نقش کو چودہ سو روپے حدیعہ ادا کر کے حاصل کریں یا پھر اہد کے ذریعے فی صبی اللہ دونوں ہی صورتوں میں فیض ایک جیسا ہوگا انشاءاللہ اس نقش کو حاصل کرنے کے لیے سائل کا نام والدہ کا نام اور مکمل ایڈریس دیئے گئے فون نمبر پر لکھوائیں ہمارے روحانی ماہرین آپ کے فراہم کردہ نام اور والدہ کے نام کے مطابق اس نقش پر مخصوص اوقات میں پڑھائی کر کے اسے آپ کے نام منصوب کر کے اس نقش کا فیض جاری فرمائیں گے انشاءاللہ چوبیس سے اٹھالیس گھنٹوں میں نقش آپ کے مطلوبہ ایڈریس پر ارسال کر دیا جائے گا نقش کو اپنے نام منصوب کروانے کے لیے مرد حضرات حسنین صاحب سے سفر تین سفر چھے پانچ ایک 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 دو ایک چار پر اور خواتین سفر تین دو ایک سات نو سات سفر آٹھ نو تین پر رابطہ قائم کریں نقش کا فیض جاری کرنے کا طریقہ ناظرین ہمارے روحانی سینٹر میں ماہرین روحانیات کی زیر نگرانی اسم آزم اور قرآنی آیات سے زندگی کے تمام مسائل کے حل کے لیے مقصود اوقات میں نقش تحریر کیے جاتے ہیں اور پھر ان نقوش یا تعویزات کا فیض جاری کیا جاتا ہے جس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہمارے بزرگوں سے خاص قلیات کے تحت اپنے اپنے نام کا اسم آزم فی سبیلاللہ حاصل کرتے ہیں اور پورا ہفتہ اپنے مسائل کے حل کے لیے وہ ذکر اسم آزم تلاوت کرنے کے بعد ہر جمعے رات کو ہمارے دعا پروگرام میں اپنا نام مسئلہ اور تلاوت کردہ ذکر اسم آزم ہمارے ان بزرگوں کو دعا کے لیے ارسال کرتے ہیں جو کہ مختلف مقدس مقامات پر کل انسانیت کے لیے دعا فرماتے ہیں ہمارے بزرگ ان تمام افراد کا عربوں خربوں کی تعداد میں وصول کردہ ذکر اسم آزم اللہ کے حضور پیش کرنے کے بعد ان تمام افراد کے مسائل کے حل کے لیے جہاں تک ممکن ہو ان کا نام لے کر خصوصی دعا فرماتے ہیں اور پھر روحانی سینٹر میں موجود تمام نقوش پر دم کرتے ہیں جس سے ان نقوش کا فوری فیض جاری ہو جاتا ہے مثال کے طور پر محمد علی کے نام کا اسم آزم ہے یا مومنو یا اللہ اور اس کے عداد ہیں دو سو دو محمد علی نے پورا ہفتہ روزانہ دو سو دو بار اسم آزم یا مومنو یا اللہ کا ورد کیا اور پھر باروز جمعے رات اس اسم آزم کی کل تعداد بنی ایک ہزار چار سو چودہ اب محمد علی نے دعا پروگرام میں بزرگوں سے دعا کروانے کے لیے اپنا نام مسئلہ اور ذکر اسم آزم کی کل تعداد ایک ہزار چار سو چودہ ارسال کی محمد علی کی طرح پوری دنیا سے لاکھوں افراد نے بھی اس طرح اپنا اپنا تلاوت کردہ ذکر اسم آزم دعا کے لیے ارسال کیا تو اس عربوں خربوں کی تعداد میں جب محمد علی کا مقصود تعداد میں ارسال کردہ ذکر اسم آزم جمع کر کے اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا تو محمد علی کو بھی عربوں خربوں کی تعداد میں ذکر اسم آزم کا فیض ملے گا اور پھر جب محمد علی کے نقش پر دم کیا جائے گا تو اس نقش سے بھی انتہا کا فیض جاری ہوگا جس کے وسیلے سے اس کی دعا بہت ہی جلد قبولیت کا درجہ پالے گی انشاءاللہ اسی طریقہ کار کے تحت کوئی بھی سائل اپنے مسائل کے حل کے لیے یہی نقش بطور حدیعہ بھی منگوا سکتے ہیں اور اہد کے ذریعے فی سبیل اللہ بھی اگر آپ ہمارے چینل پر آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل بلیک میجک کمیونٹی کو سبسکرائب کر لیں اور مزید روحانی مسائل کے حل کے لیے وزیٹ کریں www.pray.net.pk دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے میں آپ کے اپنوں کے دل میں آپ کی ایسی محبت پیدا فرمائیں جو تا زندگی قائم رہے آمین سمامن شکریہ اللہ حافظ